ہلو ایوریوان اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی انگلیش لرننگ کو انگلیش سپیکنگ کو امپروو بھی کر رہے ہوں گے تو چونکہ ہم سپوکن انگلیش کی سیریز کو سٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی سیچویشنز آتی ہیں جہاں پر ہم اپنے موڈز کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی انگلیش کے ورڈز یوز کریں جس سے دوسرا بندہ نہ صرف آپ کے بارے میں اچھا سوچے سمجھے اور آپ کا ایک اچھا امپریشن اس پر کریئٹ ہو تو آج کی لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے موڈز کو ہم کیسے انگلیش زبان میں ایکسپریس کر سکتے ہیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کی سیچویشن کیسی ہے آپ کے موڈ کیسے ہیں تو یہاں پر ہم 30 موڈز ایکسپریشن کو پڑھیں گے انگلیش زبان میں سکھیں گے کہ اردو میں ان کو کیا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت پور امید ہیں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بہت ہی زیادہ آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے اپوزیٹ ہیں آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پھر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں آپ زندہ دل ہیں خوش رہتے ہیں بہت زیادہ پرجوش رہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں زندہ دل ہوں میں تھکا ہوا ہوں میں پاگل ہوں جنونی ہوں خبتی ہوں یا پھر آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ اوور ویلمد ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ام کریزی آئی ام کریزی آئی آپ اس کی کوئی سیچویشن بھی لگا سکتے ہیں آئی ام کریزی آباؤڈ دس آئی ام کریزی آباؤڈ مائی موبائل آئی ام کریزی آباؤڈ دس ٹوئی اینیتھنگ میں زخمی ہوں آئی ام ہرٹ اور وہ زخمی فیزیکلی بھی ہو سکتا ہے منٹلی بھی ہو سکتا ہے تو آئی ام ہرٹ میں اداس ہوں آئی ام گریوڈ آئی ام گریوڈ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں آئی ام ایجیٹیٹڈ آئی ام ایجیٹیٹڈ میں گبرائیہ ہوا ہوں آئی ام نروس آئی ام نروس میں خوف و حراس میں گبرائیہ ہوں آئی ام پینک آئی ام پینک اب خوف و حراس میں گبرانا اور سمپل گبرانا پریشان ہونا that is something else تو اگر آپ خوف و حراس میں آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ گبرائے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئی ام پینک مجھے تم پر فخر ہے آپ پراؤڈ فیل کریں آئی ام پراؤڈ آف یو آئی ام پراؤڈ آف یو میں آج چپ ہوں خاموش ہوں آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہے آئی ام کھوائٹ ٹوڈے آئی ام کھوائٹ ٹوڈے میں صدمے میں ہوں آئی ام شوکڈ آئی ام شوکڈ میں شکر گزار ہوں آئی ام گریٹ فل یا پھر آئی ام سینک فل میں بزار ہوں یا اکتایا ہوا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں بزار ہو چکے ہیں آئی ام بورڈ آئی ام بورڈ آئی ام فرسٹریٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے بہت زیادہ اپتا گئے ہیں جھنجلا گئے ہیں میں پریشان ہوں آئی ام انکشیس جیسے آپ کہتے ہیں میں آپ کے لئے پریشان ہوں تو آئی ام انکشیس فور یو آئی ام انکشیس آباؤٹ یو میں حیران ہوں آئی ام سرپرائزڈ آئی ام امیزڈ آئی ام سرپرائزڈ یا پھر آئی ام امیزڈ میں پور اعتماد ہوں آئی ام کانفیڈنٹ آئی ام کانفیڈنٹ میں ڈرا ہوا ہوں آئی ام سکیرڈ آئی ام سکیرڈ میں تجسوس میں ہوں آئی ام کیوریس آئی ام کیوریس کسی چیز کے بارے میں تجسوس رکھ رہے ہوں آئی ام کیوریس آباؤٹ دیس آئی ام کیوریس ٹو نو آباؤٹ دیس کہ یہ چیز جاننے کے لئے بہت زیادہ تجسوس میں ہوں میں شرمیلا ہوں آئی ام شائی آئی ام شائی میں تیش میں ہوں بہت زیادہ غصے میں ہو جانا آئی ام انڈریجڈ آئی ام انڈریجڈ میں تنہا ہوں یا اکیلہ ہوں آئی ام لونلی آئی ام لونلی میں غیر محفوظ ہوں آئی ام انسیکیور آئی ام انسیکیور میں جنجلایا ہوا ہوں آئی ام ارریٹیٹڈ آئی ام ارریٹیٹڈ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے آپ اس پہ جنجلا رہے ہیں تو آئی ام ارریٹیٹڈ میں بدمزاج ہوں یا پھر میں چڑ چڑایا ہوا ہوں آئی ایم گرمپی میں شرمندہ ہوں میں کسوروار ہوں کوئی برا کام ہو گیا ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی جرم ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ خود کو کسوروار سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے میں مطمئن ہوں میں پرجوش ہوں میں پرجوش ہوں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے کامیابی پر پرجوش ہوں تو یہ کچھ ایسے سنٹینسز تھے جن میں ہم اپنے موڈز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں تو یہ 30 موڈز ہیں جو آپ نے ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے یاد کر لیا ہے اگر آپ ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اور آپ اپنی انگلیش کانورزیشن کو مزید امپروو کرنے کے لئے دوسروں کے ساتھ بول سکیں گے اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا آپ کا موڈ جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں دو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب فور نیو ویڈیوز تینکیو سو مچ ٹیک کیئر